نماز کی اہمیت اور فضیلت اور فرائز نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے لہذا صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی عدائی کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لئے پیدا کیا ہے قرآن پاک میں ارشادِ ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ آیت کا ترجمہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اللہ رب العزت کو اپنا خالق اپنا مالک اپنا رازق جاننا چاہیے کیونکہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں نا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ مولا ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وہ کیا ہے نماز پڑھنے چاہیے اس کے علاوہ جو دیگر عرقان اسلام ہے روزہ زکاة حاج شہادت تو یہ کیا ہے ان کی ادائیگی بھی کیا ہے یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کھیل خود کے لئے نہیں وہ ٹائم ویس کرنے کے لئے نہیں دنیا میں مشغول رہنے کے لئے نہیں بلکہ کس لئے اپنی عبادت اور اطاعت کے لئے پیروی کے لئے فرما برداری کے لئے پیدا کیا آج انسان کہے نہیں مجھے تو اللہ نے بنایا ہے صرف کام کاج کے لئے دنیا میں احش و اشرت کرنے کے لئے نہیں بیٹا یہ بالکل غلط ہے صحیح کیا ہے جس طرح جو قرآن نے کہہ دیا نا بیٹا وہی ہے سب کچھ ٹھیک اس کے علاوہ نہیں اور کچھ نہیں ہے جو قرآن میں آگئے نا صرف وہی ہے اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اب تو بتا اللہ رب العزت نے ہمیں اگر پیدا کیا ہے اس دنیا میں بھیجا ہے تو کس لئے بھیجا ہمیں پیدا کیا تو کس لئے کیا قرآن پاک ہمیں کہتا ہے ترجمہ جس کا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں آگے ہے نماز یہ کس زبان کا لفظ ہے نماز عربی لفظ یعنی سلاعت کا ترجمہ ہے سلاعت عربی میں کہتے ہیں اور جس کا ترجمہ نماز ہے سلاعت کے معنی دعا کے بھی ہیں نماز سے وہ مراد عبادت ہے جس کا دن رات میں پانچ مرتبہ ادا کرنا مسلمان پر فرد ہے قرآن مجید میں احادیث اور احادیث مبارکہ میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کسرت اور تاقید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے بیٹا یہ سلاعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نماز ہے اور سلاعت کے معنی دعا بھی ہیں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جو ہم دن اور رات میں وہ کہہ پانچ مرتبہ رب کے گھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ ساری طرح ازان آتی ہے جس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حیل الصلاح او نماز کی طرف حیل الفلا او کامیابی کی طرف فلا کی طرف تو ہم بیٹا کیا کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ہم اپنے کامکاج میں مصروف ہوتے ہیں حالانکہ اللہ فرما رہا ہے اگر کسی کو کامیابی چاہیے آجا ہوں میرے گھر میں ہم وہاں جاتے نہیں تو اس لئے ہم بطور مسلمان ہونے کے ناتے ہم پر یہ فرد ہے کہ ہم پانچ کی پانچ نمازیں بل ضرور پڑھیں کیوں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا یہ تو تھا بیٹا آج کا ہمارا لہچر اس کا جو آپ نے بیٹا سوال کرنا ہے وہ سوال ہے پہلا سوال نماز سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں یہ بیٹا پیج نمبر یہ سکسٹین پر دیکھئے گا پیج نمبر سکسٹین یہ جہاں نماز کی فضیلت اور اہمیت یہ پولا پوائنٹ ہے نا بیٹا اسی پیج کے پیج نمبر سکسٹین کے یہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے ترجمہ اس کا نماز دین کا ستون ہے اور جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا جس نے اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے گویا دین کو گرا دیا یہ بیٹا یہ یہاں سے لے کر یہ اس پیج نمبر سکسٹین کے لاسٹ لائن درمیان فرق کرنے والی چیز ہے بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے بیٹا یہ یہاں تک آپ کا سوال نمبر ایک ہے یہ بیٹا آپ نے لکھنا بھی ہے اور اسے اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ امید کروں گا کہ آپ نے جو پیشے ستنا بھی کام ہوا ہے ہوم رکھ ہے آپ کا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو بیٹا آپ اسے بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے چلے جائیں تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا ہامے ہو ناصر ہو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سب سے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارکاتہ